دور کی خوشخبری یہ ہے سُمَّ تَكُونُ خِلَافَةَ الْعَلَىٰ مِنْ حَاجِ النُّبُوَعَ پھر ایک دور آئے گا خلافت الْعَلَىٰ مِنْ حَاجِ النُّبُوَعَ یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے وہ ہوا صادق المصدوق وہ سچے ہیں ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے لہذا وہ دور آ کر رہے گا اس میں کسی بھی بندہ مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجاش ہے اگلی حدیث اگلی سمیئے اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا جیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا یہ نیو ورلڈ آرڈر اینڈ ڈبلی او حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے جے ڈبلی او لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام اور وہ گلوبل ہوگا دو حضیثوں کا تذکرہ کر دوں حضرت سعبان حضور کے ایک آداد شدہ غلام تھے وہ روایت کرتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے یہ صحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضور نے اشاعت فرمایا اِنَّ اللَّهَ زَوَالِيَ الْعَرْضِ فَرَائِتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ اُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِيَلِي مِنْهَا رَبَاهُ مُسْلِمُنْ رَحْمَهُ اللَّهُ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے اور سن لو مجھ سے تیک ایٹ فروم می میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو ہمجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیئے گئے گلوبل ہوگی کے نہیں دوسری حدیث سنیے یہ پھر مصنع عبد ابن حنبل کی ہے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لَا يَبْقَعْ لَا ظَهْرِ الْأَرْدِ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ إِلَّا عَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ ذَلِيلٍ اِمَّا يُعِزِّهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُونَهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَحْلِهَا اَوْ يُزِلُّهُمْ فَيَدُونَ لَهَا یہ ہے حدیث مصنع عبد ابن حنبل کی اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روح زمین پر نہ کوئی ہیٹگارے کا بنا ہوا گھر رہے گا نہ کوئی ہونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کنبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ زَلِيلٍ یا صاحبِ عزت کے عزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا عزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی عزت نصیب ہوگی وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت و حقِ اللہ کا اس کے رسول کا اور اہلِ ایمان کا اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یوت الجزیتان یدن وَهُمْ ساغرون چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا جزیت دینا ہوگا اسلام کی بالا دستی قبول کرنی ہو بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے یہ ہے آسمانی نقشہ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ لِيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينَ كُلِّهِ وَلَاوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ یہ اللہ کا فیصلہ ہے ادھر یُریدونَ لِلِيُتْفِعُو ہے یہ زمینی نقشہ ہے اب شکل کیا ہے اب میں آپ سے ارز کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا روخ ہوگا اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنَ عَدْرِي أَقَرِيبُ الْمَعِيدُ مَا تُعْدُونَ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے وَإِنَ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتَّتُ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور محلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آجمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور محلت عطا فرما دے ہو سکتا ہے تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا لیکن دو امکانات ہیں امکان نمبر ایک کیا ہے ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلوک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانٹے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے تیا پانچہ کرو ابھی وہ بلوک کونسا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آداد ہونے والی جو ریاستیں ہیں یہ ایک سالڈ بلوک یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلاج ان کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں اِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اگر تم پیٹھ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی مازور کر دیئے گا اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ میں ترکانِ تیموری ہندوستان میں ترکانِ صفوی ایران میں ترکانِ سلجوکی میڈل ایسٹ میں اور ترکانِ عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ بچ سقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ دی گریٹ آٹومان امپار اس صدی کے آغاز تک قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین برے آزموں پر محیط نام و نشان ختم دی گریٹ یو ایس ایس آر نام و نشان ختم اب تو روس صاحب ایک ملک کی ایسی سے رہ گئے یہ اس صدی میں دو دو ہوا اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے تاریخ انسانی کی حظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیاں سے ہو چکا ہے بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں آرہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا اہیا ہو اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شیر میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یک رجو ناسم من المشرق یو اتیون علی المہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں نکلیں گی جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی یہ مہدی اہلِ تشیعہ کے مہدی اور ہیں ہمارے مہدی اور ہیں اہلِ تشیعہ کے عقیدے کے مطابق ان کے بار میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے ابھی امام غائب ہے پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکا ہو چکا ہو چکا ہو چکے ہوں اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ کما ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرح توجہ نہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا نہیں تربضی شریف کی روایت ہے اور خوراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیادہ بھوگت رہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایکزمت نہیں کیا غلطی کی صدا دی ہے پہتیس صحابہ کی غلطی غدوہ احد میں ہوئی جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا پچاس میں سے پہتیس ہٹ گئے نتیجہ کیا نکلا فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں ہم سے گلا نہیں کر سکتے ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے تم نے ڈسپلن کو توڑا تم نے اختلاف کیا تو صدا دیا تو اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خیر الناس بعد الانبیاء پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان اگر ان کی بھی غلطی کا خمیادہ جو ہے اللہ نے چکھایا کیوں چکھایا ضروری تھا آئندہ کے لئے سبق ہو جائے وَلَيُّ مَحِزَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ تاکہ تمہارے دنوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دے ہم اس لیے بارال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی بلکہ بدقسمتی اور پڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی اب جو رسول سیاف صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے ساتوں گروب جو تھے انہوں نے این حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی صدا اس کی مل رہی ہے آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی ہے کوئی سبب ہے لہذا یہ صدا تو ملے گی لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مفدار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برامد ہوگا اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ پاکستان بچا کچا پاکستان وٹ ریمینز آف پاکستان یہ اصل میں ہے کیا مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ تین سو تیرہ نہیں تھے اسلام تھا اسی طرح روٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے چار صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کرکہ ہے مجددین سننے ابی دعوت کی روایت اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الف سانی کا مجدد عاظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا سنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار گردن نہ جھوگی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس قلم سے ہے گرمی آراد وہ پھر بارویں صدی کا مجدد عاظم امام الحنشہ ولی اللہ دہلوی تیرہویں صدی کا مجدد عاظم سید احمد بریلوی اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ آپ کا خطہ سوات اس میں ان کی جانے ہیں جو گیر دی گئی ہیں اور وہ نہایت میں آسا ارز کر دوں دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا چوچویں صدی حجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد عاظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں کہاں جزیرہ سائرس کیا نام تھا بالتا جزیرہ مالتا بہرہ روم میں اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز ایسے غدل سرا کو چمن سے نکال دو کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے اور اسی صدی میں چودویں صدی حجری میں اقبال جیسا مفکر اسی چودویں صدی حجری میں معدودی جیسا مصنف اسی چودویں صدی حجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہ اللہ عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک دیلی کی ایک چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالی شان ہو گئی ہے جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں ترہ داد مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھئے اور حضور کی دی ہوئی پیشنگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھئے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہِ عرضی سے کچھ ہونا ہے اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ بلوجود میں آ جائیں اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیزداروں کی جاگیزداریاں محفوظ ہو جائیں پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا اور یہ کہ نمازیں مسجدیں تعمیر ہو جائیں مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں آلی شان سے آلی شان اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا آج بھی مسلمان میں معذر سے ارز کر رہا ہوں مولانا سے آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے آج بھی برکہ نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا میں نے اپنی آنکھوں دیتے ایک ہچند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدراباد دکن میں تین دن مسلسار میری تقریریں ہوئی ہیں دس ہزار مرد اور پانچ ہزار خواتین اور ان میں سے کوئی بغیر برکے کے نہیں تھی ایک سہلاف نظر آ رہا تھا برکوں کا کہ جب جلسہ قطب ہوا ہے رات کے بارہ بجے تین دن تک متواتر یہاں کہاں نظر آئے گا برکہ آپ کو یہاں تو جس کے بعد دو پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برکہ اتار کے پھینک دیا معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزوں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے وہ نظام عدل اجتماعی وہ جس میں حریت ہو جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت پر ٹوک سکے یہ کرتا کیسے بن گیا ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامل پکڑ لے عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو جبکہ اللہ نے نہیں لگائی اللہ قرآن میں تنتارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے دھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حقے اوپر پابندی لگانے والے اور عمر نے کہا آج ایک بڑھی آنے وہ اب عمر کو دین سکھایا آرڈننس واپس حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو وہ تو خود فاتح تھے ایران کے اس لیے گورنر تھے صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں حضرت عمر فاروق کے پاس انفرمیشن آئی سعید نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑھی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے حضرت بلال کو بھیجا ہے رکعہ دے کر اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑھی میں آنگ لگا دینا پھر یہ رکعہ دینا میرا اور رکعہ میں لکھا ہوا تھا اے ساتھ لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے یہ دربان کھڑے کر دیئے اپنے آگے وہ حریت وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا سہر و سیاد کے لیے نہیں جا رہا چارج لینے کے لیے بلکل سرکاری وزٹ ہے اوفیشل وزٹ ہے سٹیٹ وزٹ ہے اور حال کیا ہے سات سو میل کا فاصلہ تیہ کرنا اور ایک اونٹنی کوئی انٹوریج نہیں کوئی خدم و حشم نہیں کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں کچھ نہیں ایک اونٹنی ایک خادم اس ایک اونٹنی پر چونکہ راشتے کا راشن بھی ہے لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے ایک بیٹھ سکتا ہے ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں یہ نظام چاہیے آج نوار انسانی کو اس کے انتظار میں اس کی تلاش میں نوار انسانی نے کتنے تجربے کر لیے کیسی چھلانگیں لگائیں ملوکیت ختم کی آشمان سے گرا خجور میں اٹھکا جمہوریت آئی نام نے ہاتھ لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لانت بن گئی پہلے جاگردار مسلط تھا اب سرمایہ دار کارخانے دار مسلط ہو گیا اس سے نکلنے کے لیے دور لگایا کومنزم کی طرف گئے چھلانگ لگائی اب ایک پائٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی انسان رستاز یک بنتا افتاد دربندے دگر ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈینز سوئے ہوئے اس کے کسٹوڈینز کو اندادہ ہی نہیں یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا پاکستان منایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمولہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے قائد آدم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصولِ حریت و اخوت و مصابات کا ایک نمولہ قائم کر کے دکھا رہے ہیں کہاں ہے وہ بھٹک گئے سو گئے بارحال اب بھی وقت ہے جب تک سانس تب تک آس میرے عزیز نے تو ڈرائیا ہے اور صحیح ڈرائیا ہے اللہ تعالیٰ نے پچیس برس انتظار کیا تھا پہلے عذاب کا کھوڑا پھر مارا ہماری پیچھ پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مدہ چکھائیں گے لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کے لوٹ آئیں وہ ہم سے ہزار میل کے فاصلے پر ہوا تھا اگرچہ تیرانوے ہزار ہمارا قریل جوان جن میں غالباً تیتالیس ہزار فوجی اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے وہ اس ہندیوں کے غلام بنے قیدی بنے جن پر آٹھ سو برس تک کہیں چھ سو برس تک کہیں ہزار برس تک حکومت کی تھی اتنی بڑی شکست کا کلنگ کا ٹیکہ ہماری پیچھ پر پڑا پہلے عذاب کا کھوڑا آ گیا تھا پچیس برس ہو گئے تھے کمری حساب سے نوٹ کر لیجے یہ نظر مجھے سوا چوبیس برس ہوئے تھے سوا چوبیس برس کمری حساب سے پچیس برس تھے اور اب نوٹ کر لیجے اگلے پچیس برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی ستائیس تاریخ تک صرف مولت ہے نصدی پوری ہوا چاہتی کوئی عجب نہیں اس عذاب العدنہ سے بعد ہم جاگے نہیں ہوش میں نہیں آئے کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کھوڑا ہماری پیٹھوں کو برس جائے لیکن مجھے یہ یقین ہے نوٹ کر لیجے اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا خدا نہ خاستہ اللہ کے عذاب کا کھوڑا ہماری پیٹھ پر برسا مجھے یقین ہے اللہ ہندووں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہوگا تاریخ میں یہ ہو چکا ہے ہے آیان فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا وہ تاتاری ہی تو تھے وہ سارے ہورس ترکیش ہورس ترکان تیموری ترکان سبوی ترکان سلجوکی ترکان عثمانی وہی تو سٹاک تو وہی ہے ہے آیان فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اس لئے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا جہاں سے فوجی چلیں گی تو کوئی عجب نہیں بہرحال یہ دو امکانات ہیں لیکن اس کا فیصلہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا بدن سیدھے سیدھے بات اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائے جاگ جائے ہوش میں آ جائے قوم یونس کی طرح توبہ کر لے تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمتِ خداوندی ہم پر سایہ کرے گی اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا یہ نہیں میں کہہ سکتا یہ میں نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں میک ساتھ چیar